وَنُسَلِّ وَنُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِ الْكَرِيمِ اَمَّا بَعْتْ فَوْزِ بِاللَّهِ مِنِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّ رَبَّهُ قَالَا عَرَبِّ حَبْلِ مِن لَدُنْكَ ذُرِّيَةً طَيِّبًا اِنَّكَ سَمِعُ الدُّوَا فَنَادَّتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُسَلِّ فِي الْمِحْرَابِ اَنَّ اللَّهُ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَا مُسَدِّقًا بِقَالِمَاتِ مِنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَسُورًا وَنَّبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ قَالَا عَرَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِي غُلَام وَقَدْ بَالَغَنِيَا الْكِبَرْ وَمْرَاتِ آكِرْ قَالَقَ ذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُمَا يَشَاء صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمُ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُ الْكَرِيمُ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَسَابِكَ یا سیدی یا حبیب اللہ عزت و احترام کے لائق نمازی بھائیو دوستو بزرگو اللہ رب العزت کا لا تعداد مرتبہ شکر کے جس کی توفیق سے درسِ قرآن کی ان بابرکت گھڑیوں میں ہم سب حاضر ہیں دعا ہے کہ خالقِ قینات یہ برکت والی گھڑیاں ہم سب کے لئے نجات اور بکشش کا ذریعہ فرمائیں کل تک کے درسِ قرآن میں آپ نے حضرت مریم علیہ السلام کی ولادتِ باسعادت کی حوالے سے گفتگو سماد کی آپ کی والدہ نے چونکہ منت مانی تھی کہ میرے پیٹ میں جو بھی ہے میں اس کو اللہ کی عبادت کے لئے اور اللہ کی رضا کے لئے وقف کر دوں گی اور اس سے کوئی دنیاوی فیدہ یا کام جو ہے وہ نہیں کروایا جائے گا جب حضرت مریم بالک ہو گئی تو منت کے مطابق آپ کی والدہ نے آپ کو اللہ کے گھر کے لئے مقصوص کر دیا جب آپ اللہ کے گھر میں رہنے لگیں وہاں پر عبادت کرتیں ذکر اذکار کرتیں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتیں ان کی کفالت حضرت زکریہ علیہ السلام کر رہے تھے اور زکریہ علیہ السلام کے ہاں اب بھی کوئی اولاد نہیں تھی حضرت زکریہ علیہ السلام جب حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ کے گھر میں دیکھنے جاتے ہیں تو وہاں پہ ایک عجیب و غریب معاملہ دیکھتے ہیں کہ گرمیوں کے پھل سردیوں میں آئے پڑے ہوتے ہیں اور سردیوں کے پھل گرمیوں میں آئے پڑے ہوتے ہیں مسجد میں تو آپ جب پوچھتے ہیں کہ اے مریم یہ پھل کیسے آ جاتے ہیں آپ کے پاس موسم سے ہٹ کر قالت ہوا من اند اللہ آپ فرماتی ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے جو ہے پھل آتے ہیں تو جب حضرت زکریہ نے یہ چیز غور سے دیکھی کہ جو رب اس بات پر قادر ہے کہ گرمیوں کا پھل سردی میں اور سردیوں کا پھل گرمی میں لاسکتا ہے وہ رب اس بات پر بھی قادر ہے کہ میں اگرچہ بزرگوں عمر سیدہ ہوں بڑا ہو چکا ہوں جو رب موسم کے بغیر پھل مریم کے لیے لاسکتا ہے وہ رب مجھے بڑھاپے میں سہب اولاد بھی بنا سکتا ہے سہب اولاد بھی بنا سکتا ہے تو حضرت زکریہ علیہ السلام نے جو دعا کی اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا فرمایا ہنالی کا اس مقام پر دعا زکریہ رب حضرت زکریہ نے اپنے رب سے دعا کی کالا عرض کیا رب حبلی مل دن کا ذریعتن طیبہ یا اللہ مجھے اپنی جناب سے نیک اولاد عطا فرما ذریعتن طیبہ پاکیزہ اولاد عطا فرما اب یہاں پہ دو تین باتیں بڑی اہم ہے نمبر ایک بات جہاں پر عبادت کی جاتی ہے یا جہاں پہ اللہ کے نیک لوگ موجود ہوتے ہیں وہ جگہ برکت والی ہوتی ہے اور اس جگہ پہ دعا کرنا وہ قبولیت کے لیے جو ہے بڑی اہم ہوتی ہے جس طرح حضرت ذکریہ علیہ اسلام نے دعا کی اور یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے اس کی قدرت ہے کہ اس نے دنیا میں کچھ مقامات برکت کے لیے خاص رکھے ہیں اور کچھ وقت جو ہے وہ اپنی رحمت کے لیے خاص رکھے ہیں مثال کے طور پر اللہ کا گھر مسجد ہے پوری عبادی میں سے سب سے بڑھ کر عزت اور عظمت کے لائق ہوتا ہے تو وہ اللہ کا گھر کیے جاتے ہیں اللہ کے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہ جگہ باعث پوری عبادی سے بڑھ کر وہ جگہ زیادہ برکت والی پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے گھروں میں کچھ کو اور برکت والا بنا دیا مثلا مسجد حرام ہے تو وہاں پر ایک نماز کا سواب لاکھ کے برابر فرما دیا ہے تو وہ مسجد ہے تو وہ بھی جگہ لیکن اس کا مقام باقی مسجدوں سے زیادہ ہے اسی طرح مسجد نبوی ہے تو ہے وہ بھی مسجد ہے وہ بھی اللہ کا گھر لیکن وہاں پہ ایک نماز کا سواب پچاس ہزار کے برابر ہے مسجد اقصہ ہے وہ بھی اللہ کا گھر وہاں پہ ایک نماز کا سواب پچیس ہزار نماز کے برابر ہے اسی طرح اللہ نے پھر کچھ وقت خاص کیے ہیں مثال کے طور پر قرآن مجید اعلان کرتا ہے اللہ فرماتے خیر من الف شہر اس رات کی عبادت کرنا اس رات کو سجدہ ریز ہونا یہ ایک ہزار رات کی عبادت سے زیادہ افضل ہے وہ بھی رات یہ نہیں ہوتا کہ وہ رات کوئی چوبیس گھنٹوں کی ہو جاتی ہے جس طرح روٹین میں آٹھ گھنٹے کی رات دس کی بارہ کی جتنے گھنٹے کی روٹین میں رات چل رہی ہے وہ بھی اتنے گھنٹوں کی ہے وہ بھی اتنے ٹیم کی لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ خصوصیت اطاف فرمائی ہے کہ جو لیلت القدر کی رات ہے یہ خیر من الف شہر یہ ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے اسی طرح شب برات ہے اسی طرح شب جمع ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا اپنی مخلوق کو نوازنے کا ایک انداز ہے کہ اس نے کچھ جگہ ایسی رکھی ہیں کچھ وقت ایسے رکھے ہیں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جمعہ والے دن جب امام صاحب ممبر پہ بیٹھ جاتے ہیں اس کے ممبر پہ بیٹھنے سے لے کر اس کے نماز سے فارغ ہونے تک ایک لمحہ ایسا ہوتا ہے کہ اس لمحے میں جو بھی دعا کی جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتا یعنی جمعہ میں ایک ایسی گڑی ہوتی ہے کہ اس میں جو دعا کریں وہ قبول ہوتی ہے تو اب حضرت زکریہ علیہ اسلام نے دعا کہاں پہ کی جہاں پہ حضرت مریم اللہ کی عبادت کرتی ہے اس جگہ پہ جا دعا کی تو اس سے پتہ چلا کہ برکت جگہ پہ جا کے نیک جگہ پہ جا کے نیک لوگوں کے پاس جا کے دعا کرنا یہ کوئی ماذا اللہ شرک اور بیدت نہیں ہے بلکہ اللہ کے نبی کی سنت ہے اگر وہاں پہ یہ دعا کرنا وہ کوئی بیدت ہوتا گناہ ہوتا یا شرک کے زمرے میں آتا اللہ تعالیٰ منع کر دیتا کہ اے زکریہ میں تیرا رب ہوں وہاں کیا جا کے دعا کرتا باہر آکے کر لے میں رب وہاں پہ بھی سن لیتا ہوں تو وہاں پر جو حضرت ابراہیم زکریہ علیہ نے دعا کی اور پھر دعا کی تو کس بات کی ذریت طیبہ پاکیزہ اولاد کی تو جب بھی دعا کیا کریں اولاد کے لئے تو ساتھ یہ بھی دعا کیا کریں کہ یا اللہ اولاد اتا فرماء ذریت طیبہ نیک اور پاک اولاد اتا فرماء نیک اور پاک اولاد اتا اسی طرح رب حبلی من الصالحین آئے اللہ مجھے جو ہے نیک ہونے کی تمنہ کرنا اور ان کے نیک ہونے کی دعا کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کے انبیاء کی سنت ہے پھر تیسری بات کہ زندگی کے کسی موقع پہ انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ حضرت زکریہ علیہ سلام اگرچہ عمر عصیدہ ہو چکے ہیں بوڑے ہو چکے ہیں لیکن پھر بھی اللہ کے ساتھ امید کا رشتہ کتنا جڑا ہوا ہے کہ ارز کرتے ہیں کہ جو رب بغیر موسم کے پھل جو ہے وہ حضرت مریم کو دے سکتا ہے وہ رب مجھے سہب اولاد بھی کر سکتا ہے اب اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے بات کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے ندا دی جبریل علیہ اسلام نے آکے آپ کو ندا دی اس وقت جبریل علیہ اسلام نے اعلان کیا جب حضرت زکریہ محراب میں کھڑے ہو کر دعا مانگ رہے تھے کیا اللہ نے اعلان کیا کہ اے زکریہ تجھے مبارک جس اولاد کو اللہ تعالیٰ نے تیرے لئے حضرت یا علیہ کی خوش قبری سنا دی اور بڑھا پہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریہ کو یا یا علیہ جیسا بیٹا تعاف فرمائے اور پھر نیک بیٹے کی دعا کی اللہ نے وہ بھی بیان کر دیا مصدقا وہ تیرا بیٹا تصدیق کرنے والا ہوگا بے کالیمت اللہ بے کالیمت من اللہ عیسی علیہ سلام کی تصدیق کرنے والا ہوگا و سیدہ اور وہ سردار ہوگا و حسورہ اور وہ پاک دامن ہوگا و نبی من السالحین اور وہ نبی بھی ہوگا اور نیک لوگوں میں اس کا شمار ہوگا یعنی حضرت محمیہ صاحب علیہ رحمہ فرماتے ہے کہ یہ جو اولاد کا میوہ ہے یہ میوہ تے نبی نے بھی منگیا اور کر کے کئی کئی بہانے یعنی وہ اللہ کی بارگاہ میں اس بات کے طلب گار رہتے تھے کہ جو انبیاء صحب اولاد نہیں تھے تو انہوں نے اللہ سے دعائیں کی تو اللہ سے مایوس نہیں بڑا ہو چکا ہوں ومراتی آکر اور میری جو بیوی ہے وہ بھی آکر بڑی ہو چکی ہے بانج کی عمر میں چلی گئی ہے تیرا رب اسی طرح جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے تو اگرچہ بڑا ہو گیا تیری بیوی بانج ہو گئی لیکن رب تو ہر چیز پہ قادر ہے اس کی قدرت کے نیچے جو ہے کوئی چیز ہیچ نہیں ہے کوئی ایسی نہیں ہے کہ جو ناقابل حل ہو اللہ تعالی جو چاہے جب چاہے جس انداز میں چاہے وہ قادر ہے اور وہ کر سکتا ہے کالا رب جالی آیا آپ نے ارز کی باری تعالی اگر تُو نے میرے لئے یہ خوشخبری مقرر کر دی ہے تو پھر اس کی نشانی کیا ہے اللہ تعالی نے فرمایا آیتو کاللہ تُقلِّم النَّاسَ سَلَا سَتَ اَيَّامِ إِلَّا رَمْزَةِ اس کی نشانی یہ ہے کہ آپ نے تین دن کلام نہیں کرنا کلام نہیں کرنا اور آپ نے جو بھی بات کرنی ہے اشارے سے کرنی ہے وَسْقُ رَبَّ کا کسیرہ اپنے رب کا بہت زیادہ ذکر کرو وَسَبِّ یہ عطا فرمائی کہ آپ نے تین دن اپنی زبان سے کسی کو اس خوش خبری کے بارے میں اگانی کرنا بتانا نہیں ہے اس کو راز رکھنا ہے اور جو بھی بات کرنے کی ضرورت پڑے آپ نے اشارے سے بات کرنی ہے اور اس نشانی میں اللہ تعالی کی طرف سے کئی حکمتیں جو ہے وہ پوشیدہ تھی کہ آپ کا جو ہے وہ نہ بولنا اور آپ کا بات نہ کرنا وہ اسی بات کی علامت ہوگا کہ اللہ تعالی نے جو ہے تیرے لئے خوش خبری کو مقرر کر دیا اور پھر اللہ تعالی نے آپ کو زندگی کے آخری حصے میں یا یا علیہ باب بنایا اور حضرت یا یا علیہ سلام وہ ایسے نیک اور صالح تھے کہ آپ ہر وقت اللہ کی خوشیت اور خوف میں مبتلا رہتے اور جب حضرت زکریہ علیہ آخرت کے بارے میں درس دیتے تو حضرت یا یا علیہ زار و قطع روتے اور کئی کئی دن آپ غاروں میں چلے جاتے اور وہاں بیٹے ہیں اور اتنی علامتوں اور نشانیوں کے بعد آنے والے اللہ کے خوف کا عالم یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت زکریہ علیہ درس دے رہے ہیں اور اللہ کے خوف میں آپ اتنا زور سے روئے کے بہوش ہو گئے پھر حضرت زکریہ علیہ علیہ نے آپ پر پبندی لگا دی کہ آپ درس میں نہ آیا پھر آپ اپنے والد سے چھپ کر ایک درس میں بیٹھے پھر کیفیت یہ ہوئی کہ تین دن آپ غار میں چلے گئے آپ کو تلاش کرتے کرتے ایک بکریہ چرانے والے سے پوچھا گیا کہ یہاں پر یہیہ نام کا ہمارا بیٹا گم گیا آپ نے کہیں پر دیکھا ہے تو روتا ہے تو اس کے رونے کو دیکھ کر میرے جانور بھی رونا شروع ہو جاتے ہیں اتنے درد سے روتے ہیں اتنے خوف سے روتے ہیں کہ میری بکریوں بیڑے چرنہ چھوڑ دیتی ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے آپ کو تلاش کرتے کرتے جب غار میں پہنچے تو حضرت زکریہ علیہ 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 جبریل اگر اسرائیل یا جبریل تو مجھے اتنی محل دے دو کہ میں جا کے اپنے گھر والوں کو مل سکوں اور بتا سکوں کہ میں اللہ کے حوالے ہونے لگاؤں یعنی یہ عالم تھا تو اس سے یہ بھی پتہ نیکی کے ہر درجے پہ جا کہ اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت اپنے دل میں رکھنا یہ اللہ کے انبیاء کی سنت ہے ان کا طریقہ ہے اللہ کے حضور علیہ تجائے کہ اللہ تعالیٰ آج کے درس قرآن سے ملنے والی ان ہدایات کو دل و دماغ میں محفوظ رکھنے اور ان کے مطابق زنگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر رضا وآخر اللہ اللہ صلی اللہ سیدنا ومولانا محمد عبد ورسول اکمہ صلی تعالی ابراہیم وآل عبراہیم انکا حمید مجید اللہ ربنا آتنا فی الدنیا سنم وفی اللہ خیر حسن یا حیو یا قیوم برحمت نستیس لا تکلنا الہ انفسنا قرفت این وصلے لنا شعون نا کلا امورنا ربنا تکبل مننا انکا تسمی الالیمت بالینا انکا تتواب رحیم وصلہ اللہ تعالی خیر خلق محمد